21 سدی میں طاقت اور ترقی کا غمان کرنے والی دنیا بھار کی مہاشکتیوں کو کورونا وارس سے کڑی چناؤتی مل رہی ہے کورونا وارس دنیا کے ہر ملک کو ایک نہیں تین چوٹ دے رہا ہے بیماری مون اور غریبی کورونا وارس کے پرہار سے دنیا کو کیسے اور کتنا ہی پرہار پریشان کر رہا ہے دکھائیں گے کورو سٹوری میں کورونا وارس کو لے کر ورلڈ بینک کے چیتاؤنی پر چرچہ کے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھارت میں تھا زہالات کیا ہے سواستے منترالے کے مطابق بھارت میں اب تک 1251 لوگوں میں کورونا وارس سنکرمنٹ کی پشٹی ہوئی ہے دیش بھرے میں 32 لوگوں کی موت ہوئی ہے بیتے 24 گھنٹے میں 227 نئے معاملے ملے ہیں اور اس دوران تین کی موت پہ ہوئی ہے اس پیچ دلی سمیت پورے دیش میں حل چل مچانے والے نظام الدین کے تبلیگی جماعت کے معاملے میں پولیس نے کیس درج کر لیا ہے دلی پولیس کمیشنر کے مطابق مولانا سعید اور دوسرے لوگوں کو ابھیقت بنائے گیا ہے دلی کے سی ایم ارون کیج جوال کے مطابق نظام الدین مرکت سے کل 1548 لوگوں کو نکالا گیا تھا جن میں سے 441 کورونا وارس سنکرمنٹ کے لکشن تھے انہیں اسپتال میں داخل کرائے گیا ہے باقی لوگوں کو الگ تھالگ رکھا گیا ہے ایک طرف تو کورونا وارس سے لڑائی لڑی جاری ہے اور دوسری طرف مشکلوں کے اور بھی مورچے کھلنے لگے ہیں سنکرمنٹ کے بڑھتے معاملوں کے ساتھ آرثی خطرے بھی بڑھنے لگے ہیں دنیا بھر میں لوگ ڈاؤن نے کاروبار کا پہیہ تھام دیا ہے ورل بینک نے چھتاونی دی ہے کہ اس مہاماری کی تگڑی مار جھیلنی ہوگی پوروی ایشیا کے دیشوں کو اس پر بات کریں اس سے پہلے آپ کو بتا دیں دنیا کا تازہ حال پوری دنیا میں اب تک کوویڈ نائنٹین کے آٹھ لاکھ سے زیادہ معاملے آ چکے ہیں اور اکیلے امریکہ میں ایک لاکھ پینسٹھ ہزار کیس ملے ہیں اور وہاں مرنے والوں کی سنکھیا تین ہزار کے پار نکل گئی ہے اکلی میں قریب بارہ ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے اور سپین میں بھی حالات چنتا جنک بنے ہوئے ہیں بیتے چوبیس گھنٹوں میں وہاں آٹھ سو انچاس لوگوں کی موت ہوئی ہے انسانوں کو بیمار کرنے والا اور کئی لوگوں کی جان لینے والا یہ وائرس ارتھویوستہ پر بھی گہری چوٹ کر رہا ہے آج ورلڈ بینک نے پوروی ایشیا کے دیشوں کی ارتھویوستہ کو لے کر انمان ظاہر کیا ہے اور ورلڈ بینک کے مطابق ان دیشوں کا آرتھک ووش دھندلہ نظر آ رہا ہے ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ جن دیشوں کی ارتھویوستہ پریٹن یا پھر کومیڈٹی پر ٹکی ہوئی ہے ان کے لیے یہ وائرس بڑا خطرہ بن گیا ہے ورلڈ بینک کا نمان ہے کہ اس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو غریبی سے جوچنا ہوگا ورلڈ بینک کے مطابق امیر دیش بھی اپنے پیر جمائے رکھنے میں مشکل محسوس کریں گے حالات اگر بدتر رہے پوری دنیا میں ایک کروڑ دس لاکھ اور لوگ غریب ہو جائیں گے ورلڈ بینک کے مکہ ارتشاستری عادت تیمٹو کا کہنا ہے کہ یہ مہاماری کب تھمے گی یہ پتہ نہیں پر اس وجہ سے وطیع سنکٹ کو لے کا چنتہ بہت بڑھ گئی ہے اور اگر بعد دنیا کے سب سے طاقتور دیش امریکہ کی کریں تو اسے بھی کورونا وائرس نے بیک پھر لیا دیا ہے راشترپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگلے تیس دن دیش کے لیے بے حد مشکل ہیں امریکہ میں اس وائرس سے نپٹنے کے لیے کیا جتن کیا جا رہے ہیں دیکھیں اس ریپورٹ میں جنگ کا یہ پرتیق اب نیو یوک میں لوگوں کا منوبل بڑھا رہا ہے مینٹن کے تک پر کھڑا یہ سیننے چکت سا جہاز کورونا وائرس کے بوجھ تلے دبے شہر کے اسپتالوں کو راہت دے گا امریکی نو سینہ کے اس جہاز میں ہزار بستروں کی جگہ ہے جب شہر کے سبھی اسپتال مہاماری پر دھیان دے رہے ہیں تب یہاں دوسری بیماریوں کے مریضوں کا علاج کیا جائے گا شہر کے سواست کرمی باہر سے مدد کے لیے ویاکل ہیں اور آج کے گورنر نے بھی اپیل میں اس کے سنکیت دیے ہیں میں دیش بھر کے سواست کرمیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ کے علاقے میں چکت سر سے جڑا کوئی سنکٹ نہیں ہے تو کرپیا نیو یورک آ کر ہماری مدد کیجئے ہمیں نرسوں کے لیے مدد چاہیے جو ایک کے بعد ایک بارہ بارہ گھنٹوں کے شفٹ کر رہی ہیں ہمیں ڈاکٹروں کے لیے رہا چاہیے ہمیں اٹینڈنس کے لیے رہا چاہیے تو اگر آپ ویست نہیں ہیں تو کرپیا آ کر ہماری مدد کیجئے ہم آپ کا احسان چکاہیں امریکہ میں زیادہ تر راج لوگوں کو گھروں میں رکھ رہے ہیں راشتپتی ٹرمپ کے اگلے تیس دنوں کو مہتپونڈ بتانے کے بعد امریکی ایک اور مہینے کے ایک نومک شٹ ڈاؤن اور دوری بنا کر رہنے کے لیے کمرکس رہے ہیں ٹرمپ نے بتایا کہ امریکہ میں لوگوں کی کرونا وائرس کے پرکشن جاری ہیں ہالانکہ ٹرمپ کے آکھنوں پر لگاتار سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ لوگوں کی جانچ کے ماملے میں پرتی ویکتی کے آدھار پر امریکہ اٹلی اور دکشن کوریا سے پیچھے ہے ادھر روس میں جہاں اب تک زیادہ ماملے نہیں ملے تھے وہاں کورونا وائرس سنکرمنٹ کے ماملوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے کل تیس سو لوگ چپیٹ میں آگئے ہیں اور ان میں سے پانچ سو کیس تو بیتے چوبیس گھنٹے کے دوران ہی ملے ہیں روس میں سنکرمنٹ کو لے کر کئی طرح کے غلط جانکاریاں بھی شیئر کی جاری ہیں ان میں سے کچھ میں سنکرمنٹ کے لیے امریکہ کو ذمہ دار بتایا جا رہا ہے موسکو ایک ایسا شہر جو کبھی آنکھیں نہیں مونتا لیکن اب خاموش ہے تمام دیشوں کی راجدھانیوں کی طرح یہاں بھی وقت تھم گیا ہے کورونا وائرس کی وجہ سے یہاں لوگ ڈاؤن ہے اور لوگوں کو گھروں میں ہی رہنے کا آدیش دیا گیا ہے لیکن کچھ لوگ اب بھی باہر دکھ رہے ہیں وہ تھوڑے بھرمت اور آشنکت ہیں پرشاسن کا کہنا ہے کہ بیمار لوگوں کی سنکھیاں کم ہیں لیکن وہ ہمیں خود کو الگ تھلک کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں ہم سچ جاننا چاہتے ہیں روس کے ایک اور حصے یعنی چیچنیا میں بھی لوگ ڈاؤن ہے یہاں سندیش صاف ہے سڑکوں سے دور رہیں لیکن ادھیکاریوں کو امید ہے کہ موسکو میں لوگ سمجھ جائیں گے کہ وائرس سے لڑنے کے لیے الگ تھلک رہنا ضروری ہے ایک مہماری کو ہرانے کے لیے سرکار کو ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کریں لوگ ادھیکاری جانکاریوں پر بھروسہ کریں دکت یہ ہے کہ بیٹے کئی برسوں سے روس کے تمام لوگ ستہ میں موجود لوگوں سے ملنے والی جانکاری کو لے کر آشنکت رہتے ہیں ایسی باتوں سے کوئی مدد نہیں ہوتی موسکو کے باہر پولس نے اس ہفتے کرفیو لاغو ہونے کا اعلان کیا جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا روس کے ٹی وی چینلوں کے سکرین پر کوویڈ نائنٹین کو لے کر غلط جانکاریوں کی باڑھ ہے ان میں ایسے شدیندر کی کہانیاں شامل ہیں جہاں کورونا وائرس کو امریکہ کا جیوک ہتھیار بتایا جا رہا ہے جیب ویگیانی ایگر نکولین نے روس کی میڈیا میں کئی ایسے دعوی کیے جو ہمارے فیکٹ چیک میں غلط ملے ان میں ایک دعوی یہ بھی تھا کہ مہاماری کے پہلے امریکہ نے وائرس کا پیٹنٹ کرا لیا تھا اس بات کا ثبوت کہا ہے کہ امریکہ نے کورونا وائرس کا پیٹنٹ کرا لیا ہے شاید یہ ایک سیکرٹ پیٹنٹ ہے یہ سٹیٹ سیکرٹ جیسا معاملہ ہے یہ سب صرف اٹکل ہے یہ غلط جانکاری لگتی ہے کسی شدیندر کی کہانی جیسی اگر کسی کانسپریسی تھیوری پر دس لاکھ لوگ بھروسہ کریں تو اسے لے کر کچھ کیا جانا چاہیے لیکن ایسے قصوں سے سچ کو بدلہ نہیں جا سکتا ہے فیلحال سچ یہ ہے کہ کورونا وائرس پھیل رہا ہے اور روس کا بڑا حصہ بند ہوتا جا رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا دیش اب الگ تھلگ پڑ رہا ہے